جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے طلب فرمائیں گے پیچھے دیکھو پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے مجرم کہیں گے اویس تو انہوں نے مجھے خوش کیا ماں کی خدمت کر کیا کہاں ماں کی خدمت کر جو بیچاری ماں زلیل ہو رہی ہیں یہاں زیادہ ہوتی ہیں پاکستان میں کم ہوتی پر ہوتی وہاں بھی ہیں اسی سفر میں کتنی ماں کے اتنے اتنے پرچے آئے کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے اور پھر مجھے گالیاں نکالتا ہے بھر گئے میری جیبیں پرچوں سے کیونکہ مصطورات بھی بیان میں آتی تھی تو ہر بیان میں کوئی نہ کوئی پرچہ آیا ہے کہ میرا بچہ مجھے گالیاں نکالتا ہے شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے پھر مجھے گالیاں نکالتا ہے تو یہاں زیادہ زلیل ہیں ہمارے ہاں بھی کوئی کم ظلیل نہیں ہے کوئی قسمت والی ماں ہے جس کو فرما بردار اولاد ملتی ہے تو اللہ فرمائیں گے تو انہوں نے مجھے بہت خوش کیا نام کی خدمت دیکھ جہنم کے لوگ کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا جدر جدر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالتا آج میں تیری تفیل لاکھوں آدمیوں کو جنت میں پہنچا ہوں عدد ربیعہ و مدر لاکھوں کا لفظ نہیں آتا ربیعہ و مدر عرب کے دو قبیلے اپنی تعداد میں سب سے زیادہ تھے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے عویس آج تیری تفیل جتنا ربیعہ اور مدر دو بڑے قبیلوں کے لوگ ہیں اتنے مجرم آج تیری تفیل جنت میں ڈال دو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جب میرے رب نے مقام بخشا کہ عمر اور علی سے کہا جا رہا ہے دعا کروانا اور جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے فرمایا جا رہا ہے پیشے نظر دوڑا دیکھ جتنے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں اشارہ کر تیری تیرے تفیل آج ربیعہ اور مدر کی تعداد کے برابر لوگوں کو جنت میں ڈال دو ایک اور واقعہ بھی سناتا ہے آپ نے فرمایا میں آج رات جنت میں گیا ایک تو میراج ہے جو جاگتے ہوا ہے خواب میں تو بہت دفع ہوا آج رات میں جنت میں گیا میں نے آواز سنی قرآن کی تلاوت میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے انہوں نے کہا یہ حارسہ بن نومان ہے تاب نے کہا حارسہ بن نومان وہ تو مدینے بیٹھو ہے تو آپ کو سنانے کے لئے مائک لگا ہوئے اوپر تھوڑے سو لوگا اور حارسہ کی آواز جنت میں جا رہی ہے اور مدینے بیٹھو میں سات آسمان پار کر کے آواز جا رہی ہے وہ کیسے پوری جنت میں اس کی آواز کیوں آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالی نے خوش ہو کر کھا ہے حارسہ جب قرآن پڑے ساری جنت کو سناؤ ساری جنت کو سناؤ اچھا کیسی خدمت کرتے تھے ماں کی کیسی خدمت کرتے تھے ان کے کپڑے بیوی سے نہیں دھولاتے تھے خود دھوتے تھے ہم لوگ اپنی بیویوں پر ڈنڈا چڑھا کے کھڑا تھے میری ماں دے کپڑے دو میری ماں دے روٹی بکا میری ماں نوچاہ بنا کے دے آپ کی بیوی کی ذمہ آپ کی ماں کی خدمت نہیں ہے میرے ذمہ میری ماں کی خدمت ہے میری بیوی کی ذمہ میرے باپ کی خدمت نہیں ہے میری ماں کی خدمت نہیں ہے میری بین بائیوں کی خدمت نہیں ہے لیکن یہ برہ صغیر کے معاشرے کا ظلم ہے کہ آنے والی بچی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی پسکے رہ جاتی اور ایک ظلم و ستم کی چکی میں وہ کیمہ بن جاتی ساس کا ظلم سسر کا ظلم خامد کی بہنوں کا ظلم بھائیوں کا ظلم تانے بولیاں اس بشاری نے بچے کیا پالنے ہیں وہ تو روتے روتے زندگی گزار دیتی میرے ذمہ ہے ماں کی خدمت میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے پوچھو مفتیوں سے ماں کے لئے کیا کرتے تھے سالم خود بناتے تھے آٹا گونتے تھے روٹی پکاتے تھے پھر تھالی میں پلیٹ میں رکھ کر ماں کو سامنے بٹھا کر خود کھلاتے تھے کھلاتے بھی خود تھے اور ماں کو تیل لگاتے کنگھی کرتے جویں نکالتے اور کبھی اممہ کوئی کام کہہ دیتی اور سمجھ میں نہیں آیا تو یہ نہیں کہتے تھے ماں جی کیا کیا جائے اپنی بیوی کو باہر بلا کر کہتے ماں جی نے کیا کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کے ساتھ ہی کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلان قصائی تیرا جنت کا ساتھی تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ قصائی تے موسیٰ دا جوڑ کی میں بیگ فلان مجاہد فلان عالم فلان ولی اللہ وہ تیرا جنت کا ساتھی قصائی تیرا ساتھی تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پہنچ گئے تو وہ گوشت کی دکانوں میں ایک دکان اس کی بھی تھی وہیں بٹھا چوکڑی مار گئے تھے اپنا گیچی جاندے تھے ٹکی جاندے کوئی موسیٰ علیہ السلام کو سپیشل چیز نظر نہیں آئی جب شام کو وہ چلنے لگا جب وہ اس کا گوشت ختم ہوگا تو اس نے ایک ٹوٹا پھیلے میں ڈا رہا اور چل پڑا موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آجا نا کہا جی آجا اس نے مان جا کے کہہ گیا بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا تھا پھر آٹا نکال کے گوندھا اس کو نرم ہونے رکھا سالن تیار کیا پھر روٹی تیار کیا ٹری میں رکھا ایک عورت اس طرح پڑی تھی اس کو جا کے ہلایا مان جی آنکھ کھولی ایک ہاتھ سے اٹھایا سہارا دیا دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا تو اس نے یوں سر ہلایا کہ مطلب میری بس تو اس نے کہا مو صاف کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا تو کوش بڑھ بڑھائی موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے سن نہیں سکے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے کہ جی میری ماں ہے اور میں جب صبح جاتا ہوں نہ کام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پھلا پھر میں جاتا ہوں کہ جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں بیوی سے نہیں کہا خود کیا ہم اپنی بیویوں کو کتنا زلیل کرتے ہیں اور 99 فیصد جو ساس ہے وہ نیگٹیو ہے اور ظالم ہے 99 فیصد ساس نیگٹیو ہے اور ظالم ہے اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے میری ماں ہے ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو اور بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ نہ کرو اس میں کہا جی میں شام کو پھر اس کی خدمت کرتا ہوں اب بچوں بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں کہا اچھا یہ بتا یہ کیا کہہ رہی تھی لٹا رہے تھے کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنایا میں تجھے کمی کسائی تے موسیٰ کلیم میرا دکی جوڑ نہ کہ پترہ تیرا جوڑ بنا چھڑے تیری ماں ماں باپ زندہ ہیں دعا لو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پہ جایا کرو وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو جو بچہ پڑھے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا اگر وہ فوت ہو چکے ہیں زندہ ہیں دعا لو مر گئے ہیں ان کے لئے ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے ہو یہاں کی زندگی بہت تیز ہے کبھی تو جائے کرو کسی ویکنڈ پہ چلے جائے کرو کسی اتوار پہ چلے جائے کرو کسی ہفتے کو چلے جائے کرو ماہینے بعد دو ماہینے بعد سال میں ایک دفعہ سے کہ یہ ان کا حق ہے ان کا حق ہے اور ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مترف رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ کبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ہیں ایسے اٹھا رہے ہیں ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درخ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ ہو وہ کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو رشتے دار سواب بھیجتے ہیں یہ وہ کٹھا کر لیں کہ تم کیوں نہیں کٹھا کر رہے ہو کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے ایک قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے تو میں نے ایک پرچون دی لوڑ نہیں رہ جائے دی میرا تھوک دا کام کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار میں آنکھ کھل گئی صبح ہوئی تو پہنچ گئے بازار کھلا دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹھے لیں پہلے اس کو چیک کرتے رہے پھر اس کے پاس ہے بیٹا تیرا نام کیا ہے وہی نام تھا جو خواب میں سنا یہ کیا پڑھ رہے ہو کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے کتنا پڑھتے ہو ایک ختم روزانہ پڑھتے ہو کیا کرتے ہو کہ والد کوئی سال سواب کرتا یا اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو کہ وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لیے کچھ حصہ بنتا رہا ہوں تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لیے اس سال سواب کرو موسیقی